نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ استعاق احمد اور آپ دیکھ رہے آردینی سواگت آپ کا اپنے اتھا پردیش میں روک کریں گے اتھا پردیش کی تمام خبروں کی طرف اتھا پردیش میں ویدان سوچناپ کی گھوشنا کے ساتھ ہی کیندرے منتری اور بی جے پی نیتا سنجیب بالیان نے پشمی یوپی میں پشلی بات سے زیادہ سیٹے جیتنے کی بات کہی ہے اور بلیان نے سنوار کو کہا کہ اکھلیش اور جین کے جوڑی کچھ کام نہیں کر پائے گی اور انہوں نے آگے کہا کہ کسان آندولن کا اتھا پردیش کے چناپ پر اثر نہیں پڑے گا اور کیندرے منتری نے کہا کہ گنہ کسانوں کا بھکتان اور بزلی کو لے کر کسانوں میں نراز گی تھی لیکن اب بھکتان کرائے جار رہا ہے اور بلیان نے آگے کہا کہ کسان آندولن ختم ہو چکا ہے اور کسانوں کی بی جے پی سے اب کوئی نرازگی نہیں رہ گئی ہے اور انہوں نے آگے کہا کہ کسان آندولن ختم ہونے کے بعد اب کسانوں کی نرازگی بھی نہیں رہی اور بی جے پی کے اس نیتا نے کہا کہ دو جہ سترہ کے ویدان سوچ چناپ میں ہم نے پششمی اتھا پردیش میں 136 میں سے 109 سیٹ جیتی تھی اور انہوں نے آگے کہا کہ بی جے پی اس بار کے چناپ میں اپنا پسلا پردشن دھورائے گی اور انہوں نے کہا ہم پرچار میں پلائین اور مجفر نگردنگو کی یاد دلا رہے ہیں اور بلیان نے آگے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کی اتھا پردیش سرکار نے پششمی یوپی میں کانون بیوستہ صدھار دیئے اور کسان نیتا راکش ٹکیت کو لے کر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کینڈرے منتری نے کہا کہ ٹکیت نے صاف کر دیا ہے کہ وہ کسی پارٹی کا سمرتھن نہیں کر رہے ہیں بھینکر باریس اور اولا وشتی سے ایٹا جنپد میں ہجاروں بھیگر کسانوں کی فصل کو بھاری نقصان ہوا ہے اور کھیت میں ہوئے نقصان کو دیکھ کر ایک کسان تو ففک ففک کر رو پڑا اور کرسی ویواغ کے پیش شگیوں کی ٹیم نے آج کسانوں کی فصل کے نقصان کا سروے کیا اور سروے میں پتہ چلا کہ کسانوں کی سرسوں میں دس سے پنرہ فیز دی آلو میں بیس سے تیس فیز دی اور مٹر میں چالیس سے پچاس فیز دی اور محصور میں بھی بہت نقصان ہوا ہے اور فصلوں کے نقصان کا آنکھلن کرنے کے بعد کرسی ویواغ معافظہ اور بیمار آشید دینی کی بات کہہ رہا ہے اور ایٹا جنپد میں پچھلے دو دنوں سے بہن کر بارش اور اولا ورشتی سے کسان پر حال ہو گئے ہیں اور ہزاروں بیگہ کسانوں کی فصل چوپٹ ہوئی ہے اور ان کی ساری محنت پر پانی پھر گیا اور کھیت میں ہوئے نقصان کو دیکھ کر ایک کسان تو فوٹ فوٹ کر رو پڑا اور کسانوں نے اولا ورشتی سے ہوئے نقصان کی بھرپائی کے لیے سرکار سے معافظہ دینے کی مانگ کی ہے اور جن فصلوں کو اولا ورشتی سے نقصان ہوا ہے ان میں سرسو، مٹر، مصور، آلو کی فصلے شامل ہیں اور اولا ورشتی کا اثر جنپد کے اواغڑ بلوک چھیت اور جلیسر بلوک چھیت میں سب سے ادھیک ہے اور اس کے ترک بارش سے پورے جنپد کی فصلوں کو نقصان پہنچا جس کے بعد کسان جہاں بڑے ستر پر نقصان کی بات کہہ رہے ہیں وہیں سرکاری کرشی ویبھاگ نقصان کو کم آنک رہا ہے اور ایٹا کرشی ویبھاگ میں ڈیپٹی ڈیریکٹر ایم پی سنگھ نے کہنوسار ایٹا جنپد میں ہوئی بارش اور اولا ورشتی سے ایک کسانوں کو خاصا نقصان ہوا ہے اور سرسو میں دس سے پنرہ فیز دی آلو میں بیس سے تیس فیز دی مٹر میں چالیس سے پچاس فیز دی اور مصور میں بھی کافی نقصان ہوا اور گہوں میں ادھیک نقصان نہیں ہوا ہے اور انہوں نے خود کرشی ویبھاگ کی ویسے سگیوں کے ساتھ چھیتر میں جا کر نقصان کا سروے کیا ہے اور کرشی ویبھاگ اور راجس ویبھاگ نقصان کے آقلن کے لئے ملکل کارے کر رہا ہے اور اس سروے اور آقلن کے بعد ریپورٹ شاشن کو بھیجی جائے گی اور کسانوں کو ان کے نقصان کے ویز میں بیما کمپنی سے بیمیت راشی اور شاشن کا جو بھی نردیش ہوگا اس کے نسار معافضہ دیا جائے گا اتھا پردیش بورٹ پرکشاوں کو لے کر جلد ہی ادھیکارک سوچنا آنے کی پوری امید ہے اور چھاتر جلد ہی جان پائیں گے کہ پرکشا کب سے شروع ہوں گی اور ملے جانکاری کے نسار سمبھاونا ہے کہ پرکشایں 20 مارچ 2022 سے شروع ہو جائے گی اور بورٹ نے اس بابت پرستاف شاشن کو بھیج دیا ہے اور وہاں سے منظوری ملنے گی اور پرکشا کی تاریکوں کی ادھیکاری گھوشنا کر دی جائے گی اور اس سے ایک بات اور صاف ہے کہ اس بار کی یو پی بورٹ کی پرکشایں ویدان سوچناو کے بعد ہی کرائی جائیں گی اور ابھی تک ملے جانکاری کے مطابق یو پی بورٹ پرکشاوں کو آئیوجن یو پی ویدان سوچناو کے آئیوجن اور مدگڑنا کی گنتی پوری ہونے کے بعد کرائے جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ یو پی میں ویدان سوچناو کے مطابق کی گڑنا دس مارچ کو ہوگی اور اس کے بعد ہی پرکشایں کرائی جائے گی اور ویدان سوچناو کے بعد اٹھارہ مارچ کو ہو لیا اور اس کے بعد پرکشایں شروع ہو سکتی ہیں اور اگر پھر بدل ہوا تو مارچ کے تیسرے ہفتے سے ہی شروع ہو جائیں گے بورٹ کے امتحان اور ویدان سوچناو کی وجہ سے اس بار یو پی بورٹ کی پرکشا دیر سے آئیوجیت ہوں گی اتھار پردیش میں سرکاری نوکری کے موقعوں کا انتظار کر رہے امیدوارو کلیتراہت کی خبر سامنے آئی ہے اور اتھار پردیش راستے سواستے مشن کے سٹیٹ پروگرام مینیزمنٹ یونٹ دوارہ قریب چار ہزار سامودائک سواستے ادھکاریوں کی بھرتی کے لیے ویگیاپن جاری کیا ہے اور یونٹ ویبھاگ دوارہ سات جنوری دوہ جار بائیس کو جاری سی اچو بھرتی ویگیاپن کے نسار یوگیوں امیدواروں سے سی اچو کے طور پر سمویدہ کے ادھار پر بھرتی کے لیے آویدن آمنتریت کیے جانے ہیں پی ایم یو یو پی این اچ ایم دوارہ جاری سی اچو بھرتی ویگیاپن کے نسار وہی امیدوار آویدن کے پادر ہیں جنہوں نے کسی مانتیا پرابشن ستھان سے بی ایس سی کے ساتھ سی اچو کا سیٹیفیکٹ کیا ہو یا پوشٹ بیسک بی ایس سی کے ساتھ سی اچو کا سیٹیفیکٹ کیا ہو اور اس کے ساتھ امیدواروں کو بھارتے نرسنگ پریشت یا راجے نرسنگ پریشت سے پنجکرت ہونا چاہیے اور اس کے اترک امیدواروں کی آیو 35 سال سے ادھیک نہیں ہونی چاہیے حالکہ راجے کے آرکشت پرگو کے امیدواروں کے لیے یو پی سرکار کے نیوموں کے نسار ادھیکتم آیو کی سیما میں چھوٹ کا پرابدھان کیا گیا ہے اتر پردیس میں ویدان سوہ چناف کی تاریخ گھوشت ہونے اور آدر اچار سنیتہ لاغوں ہونے کے بعد آئیکار بیواغ نے سلا دی ہے کہ اگر کسی کو چناف کے سمجھ جادہ نگدی لے کر کہیں جانا جروری ہو تو وہ اپنے ساتھ دستاویج جرور رکھیں اور سوموار کو یہاں پردھان مکھے آئیکار آئیکار مہانی دیشک مہن کمار سنگھانیا نے پتھکاروں کو یہ جانکاری دی اور ادھیکاریوں نے کہا کہ اگر کسی کو جادہ نگدی لے کر جانا آوشک ہے تو جروری دستاویج اپنے ساتھ رکھیں تراصل چناف آئیوگ نے یو پی میں ساتھ چرنوں میں چناف کرانے کی گھوشنہ کیے جس میں پہلے چرن 10 فروری دوسرا چرن 14 فروری تیسرا چرن 20 فروری اور چوتھا چرن 23 فروری پانچوہ چرن 27 فروری اور چھتا چرن 3 مارچ اور ساتوہ چرن 7 مارچ کو ہوگا امران مسود دوارہ اپنے سمرتھکوں کے ساتھ امنید نیواز پر پارٹی چھوڑنے سے پہلے سمرتھکوں کی ایک میٹنگ بلائے گئے جس میں کافی بڑی سنکھیا میں بھیڑ موجود تھی اور اس سباہ کو رکھنے کے لیے امران مسود نے کوئی پورو انمتی نہیں لی اور اس میٹنگ کے اندر نہ تو سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ہوا اور نہ ہی کسی نے ماسک لگایا ہوا تھا جس کو دیکھتے ہوئے تھانا کتوبویشر میں امران مسود سہید دس لوگوں پر نامجد اور تین سو اگیات لوگوں کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ اور مہمہاری ادینیم کے تحت مقدمہ پنجی کریت کیا گیا ہے اور جلا پرشاسن دوارہ اس میٹنگ کے بعد معاملے میں تورند سنگیان لیا گیا اور امران مسود سہید مکھے لوگوں پر نامجد مقدمہ کیا گیا اور اس بارے میں پولیس ادک شک نگر راجش کمار دوارہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا گیا کہ امران مسود دوارہ اپنے نوازستان پر ایک میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں کافی بڑی سنکھیا میں بھیڑ موجود تھی اور موجود بھیڑ میں کسی طرح کی شوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی اس میٹنگ کے لیے پرمیشن نہیں گئی تھی اور اس کے لیے تھانہ کتب شہر میں امران مسود سہید دس لوگوں کو نامجد کرتے ہوئے مقدمہ لکھایا گیا ہے اور اس میں تین سو اگیات لوگوں پر بھی مقدمہ درج کیا گیا اور یہ مقدمہ آئی پی سی کے دھاروں کے ساتھ ساتھ مہماری ادینیم کے انترگرد درج کیا گیا ہے اور وہیں بی ایس پی مہا سچیف ستیس چندرمشن نے بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہو جن سماج پارٹی کی ادیت مائی وطی ویدان سوا چناب نہیں لڑیں گی اور انہوں نے آگے کہا کہ وہ خود بھی اس بار ویدان سوا چنابوں میں کسی بھی سیٹ سے نہیں لڑیں گے اور وہیں آپ کو بتا دے کہ پچھلے دنوں بی ایس پی کارکرٹاؤں کے ساتھ مائی وطی نے ایک بیٹھک کی تھی اور اس بیٹھک میں انہوں نے سب ہی نیتاؤں کو نردیش دیے تھے کہ ویدان سوا چناب اچار کے دوران کوویڈ نیاموں کا پالن کیا جائے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے نیتا پدکاری کارکرٹا اور سمر تک میرا جنم دن اپنے پریوار کے سدسوے کے ساتھ اپنے گھروں میں منائے اور انہوں نے اور انہیں گریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو کوویڈ مہاماری سے پیڑی تھے اور وہیں آپ کو بتا دے کہ مائی وطی پنرہ جنوری کو اپنا چھہ سٹھ بار جنم دن منائیں گی اور مائی وطی بھارتی راجنیتی کا بڑا نام ہے اور وہ چار بار اتہ پردیش کی مکہ منتری بننے والی ایک ماتر نیتا ہے اور وہیں ویدان سوہ چناب کو لے کر بات کریں تو بی ایس پی نے ادھیکان سیٹوں پر امیدواروں کی سوچی کو انتیم روپ دے دیا ہے اور امیدواروں کے نام چودہ جنوری کو چناب آئے دوارہ پہلے چرن کے مددان کے ایدی سوچنے کے ساتھ جاری کیے جائیں گے اکھلیش یادو اور شیف پال یادو کے بیس سیٹوں کو لے کر سہمتی بن گئی ہے اور شیف پال جسونت نگر سیٹ سے چناب لڑنگے جہاں سے وہ ویدھائک ہیں اور سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر دونوں نیتاؤں میں باتچیت ہوئی اور شیف پال کے لسٹ پر لمبی چرچہ ہوئی اور شیف پال کی پارٹی کے لوگ سماج وادی پارٹی کے چناب جنگ پر چناب لڑنگے اور وہیں اس سے پہلے شیف پالی آدو نے کہا تھا کہ ہم دونوں مل کر چناب لڑنگے اور اب ہمارا سیٹوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور اب ہم نے اکھلیش یادو کو اپنا نیتا مان لیا ہے اور سروے میں جو جیت رہا ہوگا اسے ٹکٹ دیا جائے گا اور بہت جلدی ناموں کی گھوشنا بھی ہوگی اور نامنکن سے پہلے سب ہی نام گھوشت ہو جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سپا میں کام کیا ہے کوئی نئی پارٹی تو نہیں ہے ہمارے لیے اور شیف پالی آدو نے آگے کہا کہ میں نے تو ابھی جسونت نگر سہی چناب لڑنے کا من بنایا ہے اور باقی دونوں پارٹیاں جوتے کریں گی وہی مانیں گے اور انہوں نے بی جے پی سرکار پر نسانہ ساتھے ہوئے کہا کہ سب سے زیادہ گنڈے اس وقت سرکار میں ہو رہی ہے سب سے زیادہ قبضہ بی جے پی کے لوگ کر رہے ہیں اور ایک طرف سرکار گنڈے تو دوسری طرف بی جے پی کے لوگ گنڈے کر رہے ہیں اور وہیں ہماری سرکار میں کسی کو بھی گنڈے نہیں کرنی دی جائے گی اور اگر یہ لوگ ایسا بولیں گے تو کہیں نہ کہیں آئیو کے سامنے اتر پردیش کے راجنیتی میں منگلوار کو بڑی حلچل ہوئی ہے اور سوامی پرساد موریہ نے کیبینٹ منتری پت سے استفعہ دے دیا اور وہیں سوامی پرساد موریہ نے اپنے استفعہ راجیپال آنندی بین پٹیل کو بھیج دیا ہے اور اس کے ساتھ سوامی پرساد موریہ نے بھارتی زنطہ پارٹی کا ساتھ چھوڑ کر سماجوادی پارٹی کا ہاتھ تھام لیا ہے اور راجیپال آنندی بین پٹیل کو بھیجے گئے اپنے استفعہ میں سوامی پرساد موریہ نے کہا شم اور سیوہ یوجن سمنوے منتری کے روپ میں وپریت پر استفعہ اور وچار دھارہ میں رہ کر بھی بہت ہی منویوگ کے ساتھ اتر دائت کا نروہن کیا ہے کنٹو دلیتوں پچھڑوں کسانوں بیروجگاروں نوجوانوں اور چھوٹے لگو اور مدیم شہنی کے ویپاریوں کی گھور اپکشاتمہ کروئیے کے کارن اتر پردیش کے منتری منڈل سے میں استفعہ دیتا ہوں اور سوامی پرساد موریہ کے کیابنیٹ منتری پت سے استفعہ دینے کے بعد سماجوارڈی پارٹی کی راشتری ادھیاکش اکلیش آدم نے ان کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی اور لکھا سماجک نیای اور سمتہ سمانتہ کی لڑائی لڑنے والے مان ہاردک سواغت اور ابھیدندر اور سوامی پرساد موریہ کے علاوہ منتری دھرم سنگھ سینی اور دارہ سنگھ چوہان کے بھی استفعہ کی اٹکلے ہیں اور دھرم سنگھ اور دارہ سنگھ دونوں ان کے کھیمے کے مانے جاتے ہیں اور تینوں یوگی سرکار میں منتری ہے لیکن تینوں بی ایس پی کے بڑے نتہ رہے ہیں اور بسپا سرکار میں بھی منتری رہے اور ایسے میں ان تینوں کے بی جے پی چھوڑنے کی چرچہ ہے اور سوامی پرساد نے منتری پر چھوڑ بھی دیا ہے اور اس کے علاوہ تین اور ویدائیکوں نے بی جے پی سے استفعہ دیا ہے اتر پردیش کے بیرائیچ میں آٹھ مہینے کے ماسوم بچے کا اپارن ہوا اور اپارن کے سمیں بچے کے ساتھ گھر میں بچے کی ماں ساتھ میں ہی سو رہی تھی اور دیر رات کچھ کار سوار اگیات لوگ گھر میں گھوسے اور جبرن بچے کا اپارن کر کر لے گئے اور صبح ہوتے ہی گاؤں میں کوہرام مچ گیا اور رات کو ہی گاؤں والوں نے پولیس کو اس گھٹنا کے بارے میں جانکاری دی تھی اور پولیس پوری گھٹنا کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ پوری گھٹنا تھانا کیسر گنج کے گرام ریولی ہندو پوروہ کی ہے اتر پردیش میں لگاتار کورونا مریض بڑھ رہے ہیں جس کو لے کر سرکان نئی اور کئی پابندیاں بھی لگا چکی ہیں لیکن اس کے باوجود کورونا کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور اسی بیچ کوویڈ مریضوں کی سنکھیا کو لے کر بیزنور کے ڈی ایم امیس مشہ نے جلہ اسپتال پہنچ کر اسپتال کا اوچک نیرکشن کیا اور ڈی ایم نے کوویڈ وارڈ اوکسیجن پلانٹ اور انے بیوستاؤں کا زائزہ لیا اور ساتھ کوویڈ کیسز بڑھنے پر مریضوں کو کسی طرح کی کوئی بھی آسویدہ نہ ہو اس کے بارے میں کوویڈ پینل پر نیوکٹ ڈوکٹر سے باتچیت بھی کی ہے اور بیزنور جلے میں اس سمیں دو سو ساتھ کوویڈ مریضوں کی سنکھیہ سامنے آئیے اور ساتھ انیریکشن کے دوران سواست کرمیوں اور ادھکاریوں کو جروری دشا نردیش بھی دیئے گئے ہیں آسپٹل کی تیاری کے سمجھ میں نے رکھن کیا گیا ہے اور یہ دیکھنے کیلی ہم لوگ آئے تھے کہ یہاں جو ہے سب ہی بیٹ تیار ہے نہیں آکسیجن کی سویدہ ہے نہیں سٹاف کی پلبرتہ ہے اور وہ لوگ ڈیلیں پاچکے ہیں کہ نہیں پاچکے ہیں وہی ویش ہندی دیوست پار بھارت وکاس پریشت یوگ شاکھ میرے دوارہ مہراج اگریش سین بھاون میں آجیقش راجیس رستوگی کے آجیقش کیا گیا جس کا سنچالن سچیو دینیش گویل کیا جس میں پرانتے ویش سچیو آشو گوپتا اپستیت تھے اور چیئر من ہندی پرسار ڈوکٹر سبود گرگ نے اپستیت ہندی پریمیوں کو سمبود کرتے ہوئے کہا کہ ہندی کو راشت بھاسا اور سین راشت پریشت کی بھاسا کا سممان دلانا ہمارا دائیت ہے جس کے لئے ویش ستر پر ایک ساتھ مل کر ہندی کی اپیوگتا کا پرچار پرسار کرنے سبھی کو ہندی کا سمواہ کی بھومکہ میں کاریے کرنا ہوگا کیونکہ ہندی ہماری ایکتہ اور اکھنٹہ کو سرکشت رکھ سکتی ہے اور ڈوکٹر بی کے گوپتا میں مہندر پال سباز گوپتا نے ہندی کے سمرتھر میں کویتا پاٹ کیا اور یہ سفسر پر پرموت کمار گوپتا رادش شام للیت کمار ابھی نف وش نوی بھی اپستیت رہے آج وش ہندی دیو ہم بنا رہے ہیں ہندی ہماری سوا بیوان ہماری پیڑنا اور ہماری وکاس یاترہ میں ایم بھوموی تا نباتی ہے پرنطو افسوس ہے کہ ہم ہندی کو اپنی راش بھاش گوش نہیں کر پائیں اور وش اس طر پر جب ایک سو پچاس دیشوں میں دو سو س ادھ وش 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 دیال میں ہندی بھولی پڑھی ہی جاتی ہے کب بھی ہم اس کو راش پریشت کی بھاشا منونیت نہیں کرا سکتے ہم ہوا سنکل پر رہے گا ہمارا پیاس رہے گا ہم ہندی کو بھارت کی راش بھاشا بنائیں تتا وش اس طرح جہاں پر سم ادھ بھولی جانے والی تیس بھاشا ہے اس کو سنکل پریشت میں بھی ہندی کو مانتا دلائیں جس ہندی گریمہ اور اس کی پیچان بنس اس کے ساتھ اتتا پر دیش کے بلیٹن میں اتنا ہی دیش اور دنیا کے تمام خبر بنے رہیے آریا نیوز کے ساتھ